بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امران خان صاحب کے بٹائنگ میں گولی لگی ہے دیکھیں سیاسی اختلافات اپنی جگہ لیکن سیاست میں گولی یا تشدد یہ نہیں ہونا چاہیے اس سے وطن عزیز کا امن جو ہے وہ برباد ہوگا سیاستدان ایک دوسرے پر نکتہ چینی کرتے رہتے ہیں سیاستدان ایک دوسرے پر تنقید بھی کرتے ہیں اور ان کی نوک جوک چلتی رہتی ہے لیکن اس طرح کسی پر حملہ کرنا اور اس کی جان لینے کی کوشش کانی یہ ارضی وطن پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے آپ کو یاد ہے محترمہ بینظیر بٹو صحبہ کو جب قتل کیا گیا تو اس کے بعد ملک کی کیا حالت ہوئی تھی پاکستانی کرکٹ ٹیم جب ایک ٹیم آئی بیرون ملک سے پاکستان میں میچ کھیلنے کے لیے تو اس پر جب حملہ ہوا تو اس کے بعد دیکھیں کہ کتنی دیر پاکستان میں انٹرنیشنل کرکٹ جو ہے دوبین رہی جب بھی برای ایسا انسیڈنٹ ہوتا ہے تو اس کا امپیکٹ پڑتا ہے بہت برا ابھی جب سے یعنی چند گھنٹے پہلے یہ انسیڈنٹ ہوا ہے انٹرنیشنل میڈیا نے اس خبر کو پکڑا ہے اور ہر طرف یہی خبر چاہ رہی ہے پاکستان کا میڈیا دیکھ لیں سوشل میڈیا دیکھ لیں کہ پاکستان کے ایکس پرائم منسٹر امران خان صاحب پر حملہ ہوا ہے جس کے نتیجے میں وہ زخمی ہوئے ہیں اور ان کے ساتھی قریبی ساتھی جو ان کے پاس تھے وہ بھی زخمی ہوئے ہیں اور جیسے ہی یہ واقعہ رونمہ ہوا اس کے چند گھنٹے بعد ہی ایک ویڈیو بیان جاری ہوتا ہے ایک پولیس آفیسر وہ ایک آدمی کا انٹریو کر رہا ہے یعنی انہوں نے قاتل کو پکڑ لیا بظاہر وہ آدمی جو ہے وہ ڈرگی دخائی دے رہا ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ یہ حملہ میں نے کیا ہے ازان ہو رہی تھی اور یعنی میرے ضمیر نے گوارہ نہیں کیا تو میں نے یہ حملہ کیا اور میرا ارادہ تھا صرف امران خان کو مارنے کا باقی اور کسی کو نہیں یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ جس نے بھی یہ سکرپٹ لکھا ہے کتنا بھنڈے طریقے سے لکھا ہے کہ ایک آدمی جس کا پہلے پروگرام نہیں تھا اچانک اس کا ارادہ ہوا کہ میں اس کو مار دوں اور اچانک سے اس کو ویپنز بھی مل گئے اور اچانک سے مزیقی بات ہے کہ اس کو اپرچونٹی بھی مل گئی کیونکہ دیکھیں جب اس طرح کے لوگ سفر کرتے ہیں امران خان صاحب کوئی معمولی آدمی تو نہیں تھے ظاہر ہے ان کی سیکیورٹی تو کیسے یہ مکر ہے کہ ایک عام آدمی جس نے ارادہ کیا اس کو اتھیار بھی مل گئے اور اس کو اپرچونٹی بھی مل گئی یعنی کیا پوری قوم پاگل ہے جو اس طرح کی بات پر یقین کرے گی اور پھر افسوس کی بات یہ ہے کہ اتنا ہائی پروفائل کیس یعنی پاکستان کا ایکس پرائم منسٹر اس پر قاتلانہ حملہ ہوتا ہے وہ اور اس کے سکریبی ساتھی جو ہے وہ زخمی ہو جاتے ہیں سوشل میڈیا پر آپ تصویریں دیکھ سکتے ہیں اور پھر یعنی اس کا جو بیان ہے اس قاتل کا وہ منزر آم پر آ جاتا ہے اور پلیس والا اسے انٹریویو کر رہا ہے یعنی اس سے بونڈی حرکت اور کیا ہو سکتی ہے کہ کیا پوری پاکستانی قوم کو آپ نے بے وکر سمجھ رکھا ہے کہ جو اس طرح کی باتوں پر یقین کر لے گی کون ہے جو اس اس طرح کے جو اس کا بیان ہے ابتدائی بیان جو اس کا ہے قاتل کا اس کو وائرل کر رہا ہے یہ تو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے یہ اصل حقائق چھپانے کی کوشش کی جاری ہے کہ بظاہر لگ رہا ہے کہ ایک نشائی سا آدمی ہے وہ بیان دے رہا ہے کہ دیکھیں جی یہ میں نے امران خان کو ماننے کی کوشش کیا ہے لیکن پیچھے اصل قاتل اور ہیں اب یہ تو جب انویسٹیگیٹ ہوگا وہ ہی پتا چلے گا کہ یہ اندرونی سازش ہے یا بیرونی سازش ہے یا کس نے حملہ کیا ہے یہ تو آنے والے وقت میں پتا چلے گا جب انویسٹیگیشن ہوگی لیکن جو بات قابل غور ہے پاکستانیوں وہ یہ ہے کہ پاکستان میں اس سے پہلے کتنے واقعات ہو چکے ہیں لیاقت علی خان صاحب جنرل زیالحق شہید محترمہ بینظیر بوٹو صاحبہ اور دیگر کتنے ایسے سانے ہوئے لیکن اصل قاتلوں کا سراغ نہیں ملتا ابھی امران خان صاحب ان کو جان کی تھریکت تھی ان کو پتا تھا کہ ان پر حملہ ہوگا اور انہوں نے گاہے بگاہے اس کا ذکر بھی کیا کہ اس طرح میری جان کو خطرہ ہے اور پھر آج وہ انسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور اس کو بظاہر ایک یعنی اتفاقاً یا ایک آدمی کا ایکٹ ظاہر کرنے کی کوشش کی گیا جو کہ حقیقتاً ایسا نہیں ہے کیونکہ اس طرح کے واقعات وہ پلان کے بغیر نہیں ہوتے اور نہ ہی ایک آدمی ایک ویپن سے اتنے فائر کر کے اتنے آدمیوں کو زخمی کر سکتا ہے یقیناً حملہ آور دو تین سے زیادہ ہوں گے بظاہر کسی نے حملہ کیا ہوگا کسی نے اس کو بیک اپ کیا ہوگا تو یہ تو آنے والے وقت میں جب انویسٹیگیشن ہوگی تو پتا چلے گا لیکن جس نے بھی یہ کیا ہے اس نے ایک تیر سے کئی شکار کرنے کی کوشش کی ہے پاکستان کا امن تباہ ہو پاکستان کی اکانومی جو ایٹی پرسنٹ تباہ ہو چکی ہے پہلے ہی اس کو مزید تباہ کیا جائے اور پھر پاکستان جب گھٹنوں کے بالا جائے اور لوگ یہاں پر روٹی کے لیے بھی محتاج ہو جائیں تو پھر پاکستان سے وہ بات منوا لی جائے جس کا گاہے بگاہے ہمارے سیاستدان ہمارے اداروں کے لوگ جو ہیں وہ ذکر کرتے رہے ہیں کہ پاکستان کی سیکیورٹی کمپرومائز کر دی جائے سب سے پہلے یہ دیکھئے کہ جب سے یہ رجیم چینج اپریشن ہوا ہے پاکستان کے سیاستدان ایک دوسرے کے خلاف زہر اگل رہے ہیں حکومتی وزراء کی آپ حالت دیکھیں کہ کس طریقے سے وہ دمکیاں دے رہے ہیں یقین مانی ہے کہ اگر دنیا کے یہ کسی اور موالک میں آپ نیشنل ٹیلیوزن پر بیٹھ کر اس طرح کا کوئی بیان دیں تو فوراں آپ کو ارسٹ کر لیا جائے کہ یہ تو سیدھی سیدھی دمکی ہے ابھی رانہ سناللہ صاحب کے بیانات آپ دیکھیں ہم کچل دیں گے ہم بلوچستان کی جیل میں لے جائیں گے ہم اس فتنے کو دبا دیں گے اوہ بھئی یہ تو سیدھی سیدھی قتل کی دمکیاں ہیں یہ تو سیدھی سیدھی قتل کی دمکیاں ہیں اب پتہ نہیں ریاستی ادارے ہماری اعلی عدلیہ کیوں خموش ہے اس پر کیوں ایکشن نہیں ہوتا جتنے بھی سیاستدان ہیں ان کو ذمہ داری کا ثبوت دینا چاہیے یہ اور پھر دیکھیں کہ ایک آدمی جس سے آپ اتفاق کریں یا اختلاف کریں وہ اس وقت شورت کی بلندیوں پر ہے اس کا بیانیاں بک رہا ہے کروڑوں لوگ جو ہیں پاکستان میں اور پاکستان کے باہر لوگ اس کو سنتے ہیں اس کو مانتے ہیں اس کو اپنا لیڈر تصور کرتے ہیں آپ کو اس سے سیاسی اختلاف ہو سکتا ہے لیکن وہ ایک ریالیٹی ہے وہ ایک حقیقت ہے آپ اس کو قتل کریں گے تو پھر ملک میں کتنا فساد ہوگا خانہ جنگی ہوگی اور اس کا فائدہ کس کو ہوگا یعنی جس نے بھی یہ اٹمٹ کی ہے اس نے پاکستان کو برباد کرنے کی پوری کوشش کی ہے سیاسی اختلافات سیاستدانوں میں ہوتے ہیں پوری دنیا میں سیاستدان ایک دوسرے پر تنقید کرتے ہیں لیکن سیاست میں اس طرح گولی کا استعمال کرنا یا کسی کو قتل کرنے کی کوشش کرنا یہ تو بالکل بھی پاکستان کے حق میں نہیں ہے اللہ تعالی ہمارے ملک پر رحم فرمائے امران خان صاحب اور اس کے جتنے بھی ساتھی زخمی ہیں اللہ تعالی ان کو صحیح دے اور جو آدمی اس میں جاں باق ہوا ہے اللہ تعالی اس کی مغفرت فرمائے لیکن پاکستانی سیاستدانوں کو ذمہ داری کا ثبوت دینا چاہیے یہ کسی طریقے سے بھی یہ جائز نہیں ہے یہ پاکستان کے امن کو تباہ کرنے کی ایک سازش ہے دیکھیں جب بھی اس طرح کے حالات پیدا ہوں گے پاکستان میں خانہ جنگی یا پاکستان میں افرہ تفریح ہوگی تو یہ صرف پی ٹی آئی اس سے افیکٹڈ نہیں ہوگی پورے پاکستان کے لوگ اس سے متاثر ہوں گے یہ ملک صرف پاکستان تحریک نصاف کا تو نہیں ہے اس میں اور بھی جماعتوں کے لوگ ہیں محبت وطن پاکستانی سارے ہیں تو یہ تو نہیں کہ یہ صرف اس کا کوئی پی ٹی آئی کو یا امران خان کو اس کا نقصان ہوگا اس کا نقصان پورے پاکستان کو ہوگا پاکستان کی اکانومی آپ دیکھیں اور پھر آخر میں میں تمام باشور پاکستانیوں سے پوچھنا چاہتا ہوں جس طرح کے یہ حالات پیدا کر دیئے گئے ہیں اس ریجین چینج آپریشن کے بعد آپ مجھے بتائیں کہ کون سا ملک کون سی کمپنی کون سے لوگ پاکستان میں آکے انویسٹمنٹ کریں گے آپ کی معیشت سنبھل سکتی ہی نہیں جب تک برونی ملک سے انویسٹر نہ آئے آپ قرضہ لے کر ملک کو نہیں چلا سکتے پاکستانیوں ہوش کے ناخل لو سمجھو حالات کی نزاکت کو سمجھو یہ حالات ایسے جان بوجھ کر پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ پاکستان میں کوئی انویسٹمنٹ آئے عمران بھان صاحب جیسا لیڈر پاکستان کا ایکس پرائم نیسٹر اگر آپ کے ملک میں وہ محفوظ نہیں ہے آپ کے ملک میں سینٹرز محفوظ نہیں ہیں ان کو نگدہ کر کے ان کو ٹورچر کیا جا رہا ہے آج دیکھیں آزم سواتی وہ پریس کانفرنسز کر کر کے نام بتا کر وہ پریس کانفرنسز کر رہا ہے کہ مجھ پر ان لوگوں نے تشدد کیا اس کو انصاف نہیں مر رہا جس ملک میں آزم سواتی ایک سینٹر کو نگدہ کر کے ٹورچر کیا جاتا ہے اور وہ انصاف کے لیے دھکے کھا رہا ہے اس کی کوئی بات نہیں سن رہا جس ملک میں صحافی ملک چھوڑ کر باغ رہے ہیں ان کو ٹورچر کیا جا رہا ہے آپ مجھے بتائیں کون پاگل کا بچہ اس ملک میں انویسٹمنٹ لے کر آئے گا کون اس ملک میں آ کر اپنا پیسہ انویسٹ کرے گا تو پاکستانیوں یہ پاکستان کو تباہ کرنے کی ایک ساوش ہو رہی ہے بھول جائیں کہ امران خان ٹھیک ہے آپ کو اس سے سیاسی اختلافہ سو بار کریں لیکن اس طرح کسی کو قتل کرنا اور وہ بھی اس سطح پر کے جا وہ آدمی اپنی شہرت کی پیک پر ہے تو یہ تو پاکستان کو جلانے والی بات ہے کہ پاکستان میں آپ خانہ جنگی کروانا چاہتے ہیں اس طرح کے حالات پیدا کر کے اور ابھی یہ دن شہی پکڑا اسے بیان دلوا دیا کہ آپ پوری کون پاگل ہیں اور پولیس والا یعنی اتنا ہائی پروفائل کیس آئے جس میں ایک ایکس پرائم میسٹر زخنی ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھی وہ زخنی ہو جاتے ہیں اور آپ اس کا جو ابتدائی بیان ہے اس قاتل کا اس کو ٹی وی پر نشر کر رہے ہیں کس نے آپ کو یہ حق دیا کس قانون کے تحت آپ اس طرح کے کیس جب ہوتے ہیں جب اس کی انویسٹیگیشن ہوتی ہے تو وہ تو منظریاں پر نہیں آتی جب تک ان کی انویسٹیگیشن کمپلیٹ نہ ہو جائے یہ کون آدمی ہے جو اس طرح کے ویڈیو بیان وارل کر رہا ہے تو یہ ہمارے اداروں کو اور ہمارے حکمرانوں کو سوچنا چاہیے کہ آپ کیا پاکستان کو برباد کرنے کی آپ نے ٹھان لی ہے اللہ تعالی ہمارے ملک پر رحم کرے اور باشور پاکستانیوں کو سوچنا چاہیے کہ ان حالات میں کون پاکستان میں انویسٹمنٹ لے کر آئے گا پاکستان کی معیشت جو ریس ہے گیا وہ نہیں برباد ہو جائے گی اللہ تعالی ہمارے ملک پر رحم فرمائے اور جو بھی اس حادثے میں زخمی ہوئے ہیں اللہ تعالی ان کو صحتیابی دے صحتیاب کرے یہ بہت ہی علم ناکسانیہ ہے اس کی مضمت کرنی چاہیے کوئی شاہستدان ہے اس کا تعلق کسی بھی پلٹکل پارٹی سے ہے آپ اس سے اختراف کریں بلکل یہ آپ کا رائٹ ہے آپ کا حق ہے لیکن اس طرح کے واقعات کو بلکل بھی پرمون نہیں کرنا چاہیے ابھی سوشل میڈیا پر لوگ خوشیاں منا رہے ہیں ایک دوسرے سے جھکتیں مار رہے ہیں اوہ بھئی یہ پاکستان کی انسلٹ ہے آزم سواتی پر لوگ کس طرح کے فکریں کس رہے ہیں شہباز گل پر کس رہے ہیں اوہ بھئی یہ آپ کی عدالتوں کا مزاکڑایا جا رہا ہے یہ آپ کسی فرد وحد کی بیستی نہیں کر رہے ہیں یہ پاکستان کے اداروں کی بیستی ہو رہی ہے پاکستان کے جسٹس سسٹم کی بیستی ہو رہی ہے یہ پاکستان کی سپیم کون کی بیستی ہو رہی ہے ہوش کے ناخن لو یہ دیکھیں کہ لوگ کیسے کہ یہ دیکھیں پاکستان میں تو پاکستان کے ایکس پرامسٹر محفوظ نہیں ہے سینٹر محفوظ نہیں ہے صحافی محفوظ نہیں ہے کاروباری لوگ محفوظ نہیں ہے پاکستان کے صحافیوں کو ننگدہ کر کے سیاستانوں کو نگا کر کے تم ترچر کر رہے ہو تم کیا بات کرو گے کشمیر کے مقدمے کی تم کیا بات کرو گے دنیا پر امن کی تمہارا تو اپنا ملک محفوظ نہیں ہے اور کوئی این حالات میں کون اس میں انویسٹمنٹ لے کر آئے گا تو پاکستانیوں ہوش کے ناخن لو اور اس طرح کا جو وائلنس ہے اس کو پرموڈ مطمئن کرو ہمیں ایسے واقعات کی مضمت کرنی چاہیے ایسے واقعات پاکستان کے حق میں بہتر نہیں ہیں اللہ تعالی ہمارے ملک پر رحم فرمائے اللہ حافظ